موسیقی چوبیس سارے کوئی ایک اندھوناک واقعہ ہوتا ہے جناب کینیا میں یہ افسوسناک واقعہ ہوتا ہے نیروبی کے کچھ فاصلے پر ہائیوے پر عرشت شریف صاحب کو گولیاں مار کر شہید کر دیا جا ابھی عرشت شریف صاحب کا جسد خاکی اسلام آباد پہنچا دیا گزشتہ روز بول نیوز پر میں ٹرانسمیشن کر رہا تھا سابر شاکر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے آپ نے کلپ نہیں دیکھا ہو تو ضرور دیکھی گا اس وقت ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے شاکر صاحب کا جو کلپ ہے جن میں میں ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں جو رکت آمیز مناظر دیکھنے کو ملی جو صورتحال ائرپورٹ کے باہر دیکھنے کو ملی جو صورتحال ہسپٹل کے باہر دیکھنے کو ملی قائد آزم انٹرنیشنل ہسپٹل کے باہر جو صورتحال عرشت شریف صاحب کے گھر پچھلے دو دن سے ان کے گھر کے باہر دیکھنے کو ملی یہ بہت سے ایسے لوگ جو عرشت شریف صاحب کو شاید جانتے نہ ان کا پروگرام کبھی نہیں دیکھا وہ کس طرح کی بات کرتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے ہوں لیکن ایک ناحق خون پر وہ بھی عرشت شریف صاحب کے ساتھ کھڑے گی جس طرح کی جذبات کا اعزار پاکستانی عمام کی جانب سے کیا گیا جس طرح سے والیہانہ محبت کا اعزار عرشت شریف صاحب کے ساتھ کیا گیا ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسے لیکن 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 جناب جب سے یہ واقعہ ہوا چوبیس تاریخ سے لے کے چھبیس تاریخ دو دن میں پانچویں چھٹی سٹوری کینیا اور کینیا کی پولس اور ان کی حکمت کی جانب سے نکل کر سامنے آئے اب کیا الزمات لگایا جا رہا ہے ایک ایسا شخص عرشت شریف صاحب ایک ایسا شخص جو کہ ایک ایسے گھر آنے سے تعلق رکھتا تھا جہاں پر پہلے سے دو شہید موجود ہیں ان کا بھائی شہید ہوا پاکستان پر اپنی جان قربان کی عرشت شریف صاحب کے والد شہید ہوئے پاکستان پر اپنی جان قربان تھی ایک ایسے گھر سے تعلق ہٹنے والے ایک ایسے شخص پر الزم لگایا جا رہا ہے کہ جناب وہ سونے کی سمگلنگ کر رہا تھا اس پر ملوث تھا اور ساسد یہ ملزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب پہلے ان کی گاڑی سے پولیس والوں پر فائرنگ کی گئی یہ نئی سٹوری ڈیولیپمنٹ نکل کر آئی ہے آپ جھوٹ کو جتنا چھپانے کی کوشش کرتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کیلئے سو جھوٹ بولے جاتے ہیں یہ میں بچپن سے سنتا رہا ہوں آپ لوگوں نے بھی تمام باتیں بچپن سے سنی ہوں گے جب وہ جو واقعہ ہوتا ہے اس کو آپ بیان نہیں کریں گے تو آپ کو منگھڑت اور منورنجن قسم کی کہانیاں بنانی پڑیں گے جس میں لوگوں کا انٹرسٹ ہو لیکن لوگوں کی انٹیلیجنس سے آپ کھیل نہیں سکتے ہیں اب آپ سنیے کینیا کی پولیس کیا الزام لگا رہی ہے نیا الزام ارشت شریف صاحب پر ارشت شریف صاحب وی ایٹ میں ٹریول کر رہے تھا لینڈ کروزر بڑی گاڑی کینیا کی پولیس ہماری پولیس سے بھی دسات آگیا ہے ہماری پولیس بھی جیسے بڑی گاڑیوں کو روکتی نہیں ان کی سٹیپ چیکنگ نہیں کرتی ہے بڑی گاڑیوں میں کالے شیشے لگے ان کو مسئلہ نہیں آپ چلے جائیں آپ مائی باپ ہیں السلام علیکم آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا لیکن ایک بائیک والے کی لائٹ اگر کسی وجہ سے فیوز ہو گئی یوں پندرہ منٹ پہلے اور وہ راستے پر چل رہا ہو اس کو روک کے اس کو چلان کر دیا جائے گا یا اس سے پیسے لے لیا جائے اگر وہ نہیں رکے گا تو پاکستانے بھی اس طرح کے بے تہاشا واقعات ہوئے نہیں رکنے پر گولی مار دی جاتی ہے تو ہماری پولیس سے بھی دس ہاتھ آگے ان کی پولیس ہے وہ بھی بڑی گاڑیوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں عرشہ شریف صاحب لینڈ ٹروزر ویڈ میں ٹرائبل کر رہے تھے تصاویر آپ نے دیکھ لی ہوں گے جس گاڑی کے شبے میں ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئے وہ گاڑی جناب مرسیڈیز بینڈز ہے مجھے آپ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرسیڈیز بینڈز اور ویڈ لینڈ ٹروزر میں زمینہ آسمان کا فرق ہوتا ہے ایک منورنجن کی کہانی بنائے گئے کہ بچے کوئی اغواہ کیا وہاں سے گزر رہا تھا وہاں پر ناگا لگائے گیا اور وہاں پر جناب گولیاں مانتا عرشہ شریف صاحب کے ساتھ جو شخص ٹریول کر رہا تھا جو گاڑی چلا رہا تھا خرم اس کا نام خرم احمد نو گولیاں فائر کی گئی ہیں نو گولیاں چلائی گئی ہیں عرشہ شریف کی گاڑی نو میں سے ایک گولی چلیں گولی کو چھوڑ دیں خراش گاڑی پر گولی لگتی نا گاڑی اپنا جو بلگو سمودلی ٹریول کرتی ویسے ٹریول نہیں کرتی ہے ہلتی جلتی ہے بھائیو گاڑی انسان ڈرتا ہے اوٹھوڑا آگے پیچھے کرتا ہے گاڑی اس ٹریولنگ اس کا موو ہوتا ہے اس کو ایک خروش نہیں آئی دو گولیاں عرشہ شریف صاحب گولی اب انہوں نے ایک اور نئی کہانی لے کر آئے ہیں نئی منورنجن کہانی لے کر آئے ہیں اور وہ کہانی یہ ہے کہ بھائی پولیس نے ان کو روکنے کا اشارہ کیا وہ روکے نہیں وہ بھاگے اور جب وہ بھاگے تو پولیس نے ان پر فائرنگ نہیں کی اچھا پھر کس نے کی فائرنگ تب انہوں نے اب یہ جواب دیا ہے کہ پہلے عرشہ شریف صاحب نے ان پر فائرنگ کی جس کی وجہ سے ایک کانسٹیبل زخمی ہوا جس کے بعد ہم نے ان پر فائرنگ کی یہ سٹوری پھر انہوں نے یہ تک بتایا کہ ان کی گاڑی میں ایک ایسا بندہ موجود تھا کیونکہ گول کی سمگلنگ میں ملوظت اب آپ سوچی اندازہ لگائیے ایک ماں جس کا ایک بیٹا پہلے ہی اس وطن پر اس مٹی پر قربان ہو چکا ہے شہید ہو چکا ہے اب دوسرا بیٹا بھی شہید ہے ان دونوں کے والد صاحب بھی اس وطن پر اس مٹی پر قربان ہو چکا ہے سب آپ جانتے ہیں سب آپ پتا ہے اس ماں پر کیا گزر رہی ہوگی جس کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا اور اس طرح کے بھونڈے قسم کے الزمات لگائے جائے کہ یار وہ سونے کی سمگلنگ میں ملوظتا اس نے فائرنگ کی تھی اب سوچی اس بات کا اندازہ لگا جو مناظر میں نے کل اپنی ٹرانسمیشنز کے دوران مختلف ہمارے نمائندگان موجود تھے اس میں دیکھے تھے آپ یقین جانی ہیں ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جائے مختلف قسم کی سٹوریز بنایا جائے کوسپارٹم کیا گیا کینے میں اس کی ریپورٹ گیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا بھائی پتا ہی نہیں کتنی دور سے فائرنگ کی گئی پتا ہی نہیں کہ کس گولی سے ان کی موت واقع ہوئی کس گول کی وہ گولی تھی کتنی دور سے فائر کیا گیا کچھ نہیں پتا کوسپارٹم کر لیا لیکن کچھ نہیں پتا اب میں آپ کے سامنے ایک سوال ہوں قوم تو جاگ گئی ہے کل بات میں نے اپنی ٹرانسمیشنز میں بھی کی تھی قوم تو جاگ گئی ہے لیکن آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے اگر یہی صحافی عرشت شریف انویسٹگیٹنگ جرنلسٹ پاکستان سے تعلق نہیں ہوتا بھارت سے ہوتا برطانیہ سے ہوتا امریکہ سے ہوتا جرمنی سے ہوتا فرانس سے ہوتا کیا ہوتا کینیا کی اتنی حمد تھی کہ اس طرح کی بیوکانہ بےہودہ قسم کی کہانیاں بنا کے ان کو بیج سکے کیا ان کی حمد ہوتی سوچی آپ ذرے جب ہم لوگ ہی کمزور ہوں گے نا ہماری حکومت ہی کمزور ہوگی جب ہماری حکومت کی طرف سے جانے والا نمائندہ بیٹھ کے کینڈی کرش کھیلے گا اور تحقیقات کی بات کرے گا وہاں کے صحافی وہاں کے صحافی یہاں کی گورنمنٹ سے زیادہ سینسبل بات کر رہے ہیں کینیا کوئی اتنا کوئی ڈیولپ ملک نہیں ہے ان کی پولیس جو نا انتحاص زیادہ کرپٹ ہے بھائی وہ پیسہ لے کے کسی کو بھی پھڑکا دیتے ہیں یہ بات پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن ہم لوگ کمزور ہیں ہماری حکومت کمزور ہے یا پھر کوئی وجہ یا پھر کوئی بات ہے آپ کی کیا رائے میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹس و ایکشنل بھی رائے کازار ضرور کریں سلمان مرزا کو دیجئے جازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ کے لئے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا ہمارا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی